اسلام علیکم 47 نیوز سٹوڈیو میں خوش آمدے میں ہوں افضافہ روح سب سے پہلے شامل کریں گے نیوز ہیڈ لائن حیدر آباد میں دکانے سیل اسسسٹنٹ کمیشنر سکھی حیدر آباد محمد اشرف نے نور محمد ہائی سکول کے باہر قائم درجل دکانوں کو سیل کر دیا دکانوں کو عدالت کی آرڈر کے بعد سیل کیا گیا سیون بائی پاس کے قریب پیر سی این جی اور آئیس فیکٹری کے سولر سسٹم میں شورٹ سرکٹ کی وجہ سے پلانٹ میں اچانک آگ بڑک اٹھی جس سے ڈوائن ہٹل کی عملے اور سی این جی کی عملے نے مل کر آگ بجانے کے کوشش کی آگ بجانے کے وقت بڑی تشواری کا سامنا کرنا پڑا فائر بریگیٹ کا عملہ اطلاع دینے کے بعد بھی نہ پہنچ سکا سسٹم کا انویٹر مکمل طور پر جل کر دبا جس سے لاکھ روپہ کر نقصان ہوا وہاں موجود سی این جی آپریٹر مختیار سولنگی کا کہنا ہے کہ شورٹ سرکٹ سے سولر پلانٹ کے پورے سسٹم کو آگ لگ گئے آج اٹمانیا ہٹل میاوالی روٹ پر ایک شاندار تقریب کا احتمام کیا گیا دعوت کا احتمام حال ہی میں ری ٹرمنیٹ ہونے والے ڈسٹرک خزان آفیسر اکاؤنٹس آفیس جہراباد سے حاجی ملک ریاض عوان صاحب اور نئی ڈسٹرک آفیسر اکاؤنٹس آیونات ہونے والے امجد بھٹی کے عزاز میں پور تقلف خانے کا احتمام کیا گیا میزبانی کے فرائز عبدالروف خان صاحب نے انجام دیئے شرکہ میں ملک زیاء الحق آوان خالد چدر صاحب سلیم احمد چودری غلا محمد مسعود آوان راجہ رزوار مسعود جسرہ مسعود خان بلو چر اکاؤنٹس سہلکار موجود تھے اس موقع پر مقررین کا کہنا تھا کہ حاجی ملک ریاض عوان صاحب کی کمی میں ہمیں ہر پل محسوس ہوتی رہے گی آج ہم سے ایک مخلص پیار کرنے والا اور ہمارا رہنما ہم سے جدا ہو گیا بی آئی جی آپریشنز ایسن یونس کے احکامات کی روشنی میں لہور پولیس کا اپنے شہدہ کو خیراج تحسین پیش کرنے کا سلسلہ جاری ایس پی کینٹ عیسیٰ سکھیرہ کی شہدہ کے گھر آمد ورسہ کو پھولوں کے گلدستے اور تحائف پی پیش کیے ایس پی کینٹ کی شہید سب انسپیکٹر اسلم شہید ہیڈ کانسٹیبل مشتاق شہید کانسٹیبل علی رزا کے گھر آمد کانسٹیبل غلام ارتزا شہید کانسٹیبل زہیر شوکت اور کانسٹیبل ندیم شہید کے ورسہ سے ملے ایس پی عیسیٰ سکھیرہ نے لوہیکین سے سہولیات سمیت دیگر مسائل دریافت کیے لہور پولیس ہر لمحہ اپنے شہدہ کے ورسہ کے لیے ایک سرپرست کی حیثیت سے موجود ہے ایس پی عیسیٰ سکھیرہ نے شہدہ کے ورسہ کو ڈی آئی جی آپریشنز احسن یونس کا پیغام پہنچایا جہاں میں شہادت نوش کرنے والے بہاتو رہلکار لہور پولیس کے ماتھی کا جھومر ہے شہدہ پولیس کی فلاہ و بہبوت کے لیے تمام وسائل بروے کار لائیں گے ڈی آئی جی آپریشنز احسن یونس ہیڈ لائنز آپ نے چانی مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے 47 نیوز